ڈلی کے نظام الدین میں تبلیگی جماعت کے سبھی لوگوں کو نگرانی میں رکھا گیا دو سو لوگ کرونا سندگد ہیں جن کا ٹیسٹ کیا جا رہا ہے رات بھر اس جماعت میں شامل لوگوں کو آئیفولیٹ کرنے کا سلسلہ جاری رہا ایس بیچ تلنگانہ سے بھی بڑی خبر ہے جہاں چھے لوگوں کی کرونا سے موت ہوئی ہے یہ سبھی لوگ مرکز کے کارکرم میں حصہ لینے کے لیے نظام الدین آئے تھے شریع نگل میں بھی ایک بزرگ کے موت ہو چکے ہے ان موتوں کے بعد پورے دیش میں ہر کم پہ ان لوگوں کی پہچان کی جا رہی جو ان کے سمپرک میں آئی ایو پی کے سی ایم یو کی عادت تناب نے انیس زلوں کے پولس کپتانوں سے آج دن میں تین بجے تک ان لوگوں کی رپورٹ مانگی جو مرکز کے کارکرم میں حصہ لینے دل لی آئے تھے نظام الدین سے کچھ لوگ راجفتان کے چروع میں بھی گئے تھے ان میں سنو کی پہچان کر لی گئی ہے اور ان کی سکریننگ کی جا رہی ہے اس بیچ کل شام سے ہی نظام الدین میں مرکز میں آئے تبلیغی جماعت کے لوگوں کو اسپتال لے جایا جا رہا ہے کل شام سے لوگوں کو اسپتال لے جانے کا سلفرہ شروع ہوا جو آج صبح بھی جاری رہا قریب چودہ سو لوگ مرکز میں تھے سب کو کورنٹین کیا جا رہا ہے کچھ لوگوں کو دلی کے اسپتالوں میں لے جایا گیا جبکہ کئی لوگوں کو دلی کے جوہالا لہرو سٹیڈیم لے جا رہا ہے تبلیغی جماعت کے زیادہ تر لوگ بارہ اور پندرہ مارچ کو دلی سے نکلے اور دیش کے الگ الگ حصوں میں گئے لوگ جاؤن اور پرشافن کے اپیل کے بعد بھی ان لوگوں نے اپنی ٹرائول ہفری نہیں بتائے نظام الدین میں ایک بذرگ کے موت کے بعد یہ معاملہ کھلا اور اس کے بعد یہ خبر آئے کہ تلنگانہ میں بھی چھے لوگوں کی موت ہوئی ہے اس بیچ راجستان کے چورو میں بھی نظام الدین کے مرکز سے لوٹے لوگوں کی تلاش تیز ہو گئی ہے پردھان منتری ہاتھ جوڑ جوڑ کر سوشل ڈسٹینسنگ کی اپیل کرتے رہے پولیس گلیوں میں جا جا کر لوگوں کو سمجھاتی رہی ہم میڈیا کے لوگ دن رات خطرے سے آگاہ کرتے رہے بچے بچے کو یہ بات سمجھ آ گئی لیکن دلی کے لوٹین زون کے پاس اس چار منزلہ بیلڈنگ میں ایک دھارمک کاریکٹر میں حصہ لینے آئے چودہ سے لوگ اس سے انجان بنے رہے آخر کار جب اس بیلڈنگ میں ٹھہرے ایک بزرگ کی موت ہو گئی تب ہڑ کم پچا ایسا ہڑ کم پ جس کی گوچ پورے دیش میں سنائی دے رہی ہے دلی میں حجرت نظام الدین اولیہ کی درگاہ سے محض دھائی سو میٹر کی دوری پر بنے اس مرکز میں رہنے والے لوگوں کی زندگی تو خطرے میں آئی گئی اب ان کی وجہ سے دیش کے کئی حصوں میں کورونا کے سنکرمٹ کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے اسلامیک سینٹر میں تین سو اسلامیک پرچارک ہیں جو الگ الگ ملکوں سے آئے ہیں لیکن اس بات کی جانکاری لوگ ڈاؤن کے بعد پرشاسن کو نہیں دی گئی رویوار کو اچارک ہڑکم پچا جب ایک بزرگ کی موت ہو گئی موت کے بعد جب پرشاسن پہنچا تو اسلامیک سینٹر کے اندر کی کہانی وہاں آئی خطرہ بڑا کیوں ہے یہ سمجھنے کے لیے آپ ان ملکوں کا نام سنیے جہاں سے اسلامیک پرچارک آئے ہیں یہ سبھی تبلیگی جماعت کے مرکز کی بیلڈنگ میں ٹھائے رہے تھے جیسے ہی ہیلتھ ڈیوارٹمنٹ کو ان کا پتہ لگا وہ یہاں پر موجود لوگوں کو اپنے ساتھ لے گئی آشنگ کا ہے کہ دو سو سے زیادہ لوگ سندہی کے گھیرے میں ہیں پانچ چھ سامنے سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ اور سامنے کی سیٹ پہ دو پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ انیس بیس اکیس بائیس تیس چوبیس دو سیٹ پہ ہے پچیس چھبیس ستائیس اٹھائیس دو سیٹ پہ ہے خطرہ اتنا زیادہ تھا کہ ایک ایک شخص کی چارچ ضروری تھی ڈاکٹر دید رات تک سب کی چارچ کرتے رہے اور لوگوں پر خاص نظر رکھے گئی جو سیدھے ان کے سمپرک میں آئے تھے یہاں تک جن بسوں میں انہیل آئے جا رہا تھا ان کے ڈرائیورز کو بھی پہلے پوری پروٹیکشن دی گئی ٹھیک نو بچ کر تیس منٹ کا وقت تھا جب لیڈی ہارڈنگ میڈیکل کالرز سے دس ڈاکٹرز کی ٹیم اس مرکز کے لیے نظام الدین کے اس جگہ پر اتری ایک ایک کر کے پورے باڈی گیرز کے ساتھ یہ یہاں پر آئے اور ساتھ میں جہاں پروٹیکشن گیر کے ساتھ یہ پی پی سوٹ ہے تو وہی N95 ریسپیریٹری ماسک اور ساتھ میں گاؤگلز کے ساتھ یہ پوری تیاری کے ساتھ یہاں پر اترے ہم لوگ یہاں پر دس ڈاکٹرز ہیں اور ہم نے پورا ایک پی پی کر کے سیٹ ہوتا ہے جس میں ماسک ہوتا ہے ہمارے پاس گاؤگلز ہوتے ہیں جہاں پر یہ بس کے اندر وہ لوگ ہیں جو کی اندر تھے چودہ سو کی سنکھیا میں تھے اور وہیں دوسری طرف یہ ڈاکٹرز اور ایکسپرٹز کی ٹیم ہے جو کی اب اس راستے کے ذریعے اندر جا رہے ہیں آپ دیکھیں تو ایک ایک چیز کو پوری طرح سے مانیٹر کیا جا رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اب یہ ٹیم اندر کی طرف جا رہی ہے اور یہ ایک وہ پہلو ہے جسے بتانا دکھانا بہت ضروری ہے اس خبر نے دلی میں تو ہرکم پہنچا ہے پولیس کے بھی کان کھڑے کر آنن فانن میں پوری دلی کا دھیان نظام اتین پر کینڈرت ہو گیا دیکھیں ابھی آپ دیکھیں گے تو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور سیویل آتھریٹیز جو یہاں لگی ہوئی ہیں اور ایویکویشن کی جو پروسس ہے وہ جاری ہے اور الگ الگ بسکلی سکریننگ چل رہی ہے ابھی لوگوں کی میڈیکل سکریننگ چل رہی ہے اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ڈیسیزن کے اکارڈنگ ان کو ہسپیٹل یا کورنٹائن کے لیے لے کے جایا جا رہا ہے اب آپ کو بتاتے اس ہائی الٹ کی وجہ کیا ہے تبلیگی جماعت کے مرکز کی اسی بیلڈنگ میں وہ ویدیشی مولانا اور مولوی آئے تھے جو کورونا پوزیٹیو پائے گئے اور سب سے چوکانے والی بات یہ کہ پوزیٹیو پائے گئے ویدیشی مولاناوں کے ساتھ گھوم رہے کشمیری شخص کی کورونا کے چلتے موت ہو چکی ہے کشمیر کے کورونا مریض سے پوری چین میچ ہو رہی ہے تبلیگی جماعت کے ویدیشی دھرم پرچارک کے سمپرک میں آئے کشمیری بزرگ جماعت کے ساتھ دلی اتر پردیش کے ساتھ ساتھ دیش بھر کے الگ الگ دھارمک سوارہوں میں حصہ لینے کے لیے گیا کشمیری بزرگ تبلیگی جماعت کے لوگ ایشیا کے سب سے بڑے مدر سے دیوبند بھی گئے اب تک کشمیری پیشنٹ کے سمپرک میں آئے گیارے لوگ کورونا پوزیٹیو پائے گئے جبکہ کئی ویدیشی اسلامی پرچارک کورونا پوزیٹیو پائے گئے کونٹریکٹ ٹریسنگ سے پتا چلا ہے کہ ویدیش سے آئے اسلامی پرچارکوں سے کشمیری بزرگ کو کورونا ہوا یعنی سبھی دیش بھر میں کورونا وائرس کے کریئر بن سکتے ہیں کیونکہ سبھی اپنی ویدیش کی ہسٹری چھپا رہے ہیں یہ ماملہ اس لیے زیادہ گمہیر ہو گیا ہے کیونکہ اس جگہ سے لوگ دیش کے الگ الگ حصوں میں گئے نقشے کے ذریعے سمجھنے کے کوشش کیجئے کہ ایک جگہ سے کتنی جگہوں پر سنکرمڈ کی آشنگ کا پیدا ہو گئی ہے نظام الدین دلی سے کچھ لوگ دیو بند سہارنپور اور میرٹ گئے ایک بزرگ جمہو اور شرینگر گئے جہاں ان کی موت ہو گئی کچھ لوگ تیلنگانہ گئے تیلنگانہ میں جن چھے لوگوں کی موت کورونا سے ہوئی وہ اسی تبلیغ سے جڑے تھے اور نظام الدین سے ہی گئے تھے تیلنگانہ میں چھے لوگوں نے تیرہ اور پندرہ مارچ کو اس سینٹر میں ہوئے کاریٹرہ محصہ لیا اس کے علاوہ آندرپردیش، تمیلانڈو اور انڈمان نکوبار تک تبلیغ کے لوگ پہنچ گئے تیلنگانہ میں کورونا وائرس پوزیٹیو جن لوگ کے پائے گئے ہیں چھے لوگ کی موت ہوئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ تیرہ سے پندرہ مارچ کے بیچ وہ اسی نظام الدین کی مرکس میں ان لوگوں نے شرکت کی تھی اسی مرکس کے اندر لوگ تھے وہ اور جس کے بعد تیلنگانہ کے اندر آج تیلنگانہ کے جو سی ایم او ہیں انہوں نے اس بات کی جانکاری دی ہے کہ چھے لوگوں کی موت جو ہے وہ تیلنگانہ کے اندر ہوئی ہے جس میں کورونا وائرس کے سیمٹم پوزیٹیو پائے گئے تھے جیسے ہی دلی کی اس امارت کا خلاصہ ہوا ویسے ہی پورے دیش میں ایکشن تیز ہو گیا دلی کے سی ایم ارون کے جریوال نے نظام الدین میں تبلیگی جماعت میں کارکرم کائوجن کرنے والے مولانا کے خراف ایف آئر کرنے کے عادش جاری کر دیے یو پی کے سی ایم یوگی آتیتناتھ نے ایک قدم آگے بڑھ کر فوراں ان جگہوں کی پہچان کروائی جہاں اس تبلیگ یا اس سے جڑے لوگ گئے تھے اس لئے اب یو پی سرکار نے دلی کے نظام الدین مرکت سے یو پی آئے ہر شخص کے کورونا ٹیسٹ کا عادش دے دیا ہے یو پی ڈی جی پی کے دفتر نے مرکت سے یو پی آئے لوگوں کی لسٹ لخنوکی کمیشٹر گازیاباد میرٹ سہارنپور مزفر نگر شاملی ہاپڑ ویجنور باگپت وارانسی بھدوہی مطھرہ آگرا سیتاپور بارابنکی پریاغراج بہرائیچ گونڈا اور بلرامپور کے ایس ایس پی اور ایس پی کو بھیجی ہے اور ان سب کی جانچ کے آدیش دیئے ہیں سبھی زلوں کو دو پہر تین بجے تک اپنے ریپورٹ ڈی جی پی دفتر کو سوپنی ہے دیش میں لوگ ڈاؤن ہے لوگ پریشانیاں جھیل کر اپنے کاروبار بند کر کے گھروں میں بیٹھے ہیں لیکن کچھ غیر ذمہ دار لوگ اس ملک کو کورونا کی تیسری سٹیج کی طرف دھکیلنے میں لگے ہیں لخنوک سے رچی کمار کے ساتھ منیش پرساد اتول بھاٹیا اور ابھے پراشر انڈیا ٹی وی دلی